سچ بولنے والوں کو اس دنیا میں جینے کا ادھگار ہے یا نہیں ہے دیکھئے سچ کے اوپر بسواس ہونا چاہیے سچ آپ نے پرشن کیا تو میں بتا دوں ایک چور تھا چور بیٹھا تھا اسی پندال میں کتھا چل رہی تھی کتھا میں پنڈت جی نے کہا کہ سچ بولنے سے آدمی کے سب کارے بن جاتے ہیں تو چور نے پرتیگیاں کی کہ آج سے میں سچ بولوں گا کچھ بھی ہو جائے پرتیگیاں کر لیا اب بتا چور ہے اور جب چور پرتیگیاں کر لیا سچ بولنے کا اب کتھا پندال سے گزہ اب چور ہے رات کو چوری کرنے جانا تو رات کو چوری کرنے نکلا وہ اور جب چوری کرنے نکلا تو راجہ نے پہلے کے راجہ کیا کرتے تھے کہ سام کو اپنا بھیس بدل کر کے نریکشن کرتے تھے ننگر کی تو وہ نریکشن کرنے کے لیے راجہ بھی گھوم رہے تھے اس کی بھونٹ ہوئی راجہ سے تو راجہ نے پوچھا کون ہو بھائی کہاں جا رہا ہے بولے میں چور ہوں چوری کرنے جا رہا ہے راجہ نے کہا چور تو میں بھی ہوں اب دو ہو گئے اپن تو کہاں چوری کرنا ہے تو راجہ نے کہا ایک کام کرتے ہیں گریبوں کے یہاں کیا چوری کرنا ہے ہپن راجہ کے یہاں چوری کریں بولے جوی اورجишنل چور تھا بولے مجھے رستانی معلوم راجہ کے یہاں کیسے جائیں گے اور پھر سپاہی لوگ تو پکڑ لیں گے تو پٹا ہی لگے گی بولے وہ سب میں بتاؤں گا تم کو اپاہ ہم کو سب معلوم ہے راجہ نے کہا بولے ٹھیک ہے تو اگر آپ تو سب معلوم ہوں تو ٹھیک ہے اب پیچھے کے درباجے سے راجہ اس چور کو لے گیا اور بولے کہ پھلا اب یہاں سے تم جاؤ اندر اندر جانا تو تجوری کھلنا اور تجوری میں سامان ہے تو ہوگا تو نکال لینا ڈرنے کی ضرورت نہیں میں کھڑا ہوں باہر تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں چور اندر گیا تجوری کھولا اور تجوری کھول کر کے دیکھا کہ سو ناچاند ہیرہ موتی بہت پڑے ہیں اس نے دیکھا ایک چھوٹی ڈبی میں پانچ ہیرہ تھے بولے اتنا بجن کہاں ڈھوتے باگیں گے جی ہیرہ لے لیں تو ہیرہ میں تو کام بن جائے گا اگر جی لے جائیں گے اور کہیں پکڑ گئے تو ٹھیک نہیں ہیرہ بولے پانچ ہیرہ ہے لیکن ہم لوگ دو ہیں باٹیں گے کیسے آدھی آدھی کرنا پڑیں گے بولے چار لے چلتے ہیں تو چار ہیرے اس نے لیے اور نکل گیا ایک ہیرہ اسی میرا اب راجہ کے پاس آیا بولے لے آئے کھل لیا چوری بولے ہاں بولے کیا ملا کیا لائے ہو بولے چار ہیرہ تو بولے اس میں چار ہیرہ ہی تھے نہیں بولے چار نہیں تھے پانچ تھے تو پورے کیوں نہیں لائے بولے باٹتے نہیں بنتا پان کیسے باٹتے ہیں اب دو تم لے لوگے دو ہم لے لیں گے کوئی سمجھیا نہیں اگر پانچ لاتے تو اس کو توڑنے کے لیے یا کسی کو بینچیں گے پھر آدھا در لیں گے تو بارہ ہوتے اس لیے جلدی نہیں پڑ جائے گا دو تم لے لو دو ہم لے لیں تو دو ہیرے راجہ کو دے دیا اور دو اپنے چور گھر چلا گیا اور راجہ اپنے گھر چلا گیا اب جب پراتہ کال ہوگا صبح تو پتہ چلا کہ راجہ کے یہاں چوری ہو گئی راجہ نے اپنے منتری کو بلایا بولے دیکھو کیا پولے سولے اب اس نے تو پرتیکیا کی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا جب تحلقہ مت کیا کہ راجہ کے یہاں چوری ہو گئی تو کسی نے اس سے پوچھ دیا کہ کیوں بھئیہ تو تو نہیں چورایا کیونکہ چور تو چور ہوتا ہے نا وہ تو جاہر ہوتا ہے تو کسی نے پوچھ لیا کہ بھئیہ تو نے تو نہیں چورایا گایا تو نہیں راجہ کے یہاں بولے گایا تھے ہم تو چورایا ہم کو جھوٹ نہیں بولنا تو جب اس نے بتا دیا کہ ہم تو گایا ہم چورا کے لائے ہیں اب ہوا چلی تو سپاہیوں کے تک بات چلی گئی سپاہی آئے پکڑ کے لے گئے راجہ بھی وہاں اب سپاہیوں نے کہا کہ تم نے چوری کی بولے ہاں کہاں سابان بولے جے ہیں دو ہیرہ بولے ہیرہ تو اس میں اور تھے چار ہیرہ تھے اس میں اس کے پہلے جب چور نہیں پکڑا گیا تھا اس کے پہلے راجہ نے اپنے منتری کو بھیجا منتری کو بھیجا کہ دیکھو کتنا سامان چوری گیا تو منتری نے دیکھا کہ سارا سامان رکھا ہے کہ ہیرے چلے گئے چار گاہب ہوئے ہیں ایک ہے تو منتری نے سوچا کہ چور تو لے گیا ہے تو اب جی تو چور جب ہیرہ لے گیا تو وہ سب لے جائے گا تو اب ایک ہیرہ میں رکھ لیتا ہوں راجہ سے تو بول دیں گے کہ پانچوں ہیرہ چلے گئے تو ایسا منتری نے ایک ہیرہ اپنے پاس رکھ لیا اب جب چور آیا کہ بھرے بولے کہ ہم نے چار ہیرے چورائے ہیں اس میں پانچ تھے ایک اسی میں چھوڑ دیئے تو بولے چار کیوں چورائے بولے ہم لوگ دو لوگ تھے ہم لوگ دو تھے اس لیے بھاٹنے کے چکر میں کہ بھاٹنے میں پریشانی نہ ہو تو اس لیے دو چورائے کہ دونوں لے لیں گے ہم تو دو اپنے ساتھی چور کو دے دیئے اور جو دو ہمارے پاس ہیں بولے تمہارا ساتھی چور کہاں ہے بولے ہم کو نہیں معلوم بولے پھر تمہاری کیسے ملاقات ہوئی بولے ہم چوری کرنا نکلے تھے تو رستے میں مل گیا ہم نے نہ پوچھا اس سے اور نہ اس نے پوچھا کہ کون کہاں کہا ہے تو ہم کو معلوم نہیں کہ کہاں کہاں مگر چور تھا دو اس کو ہم نے دیئے ہیں اور دو ہم نے لیئے ہیں تو جی ہے اب راجہ نے کہا منتری سے منتری ایک ہیرہ نکالو تو بولے راجہ صاحب ہم آپ پاس نہیں ہیں سب ہیرے چلے گئے بولے ایسے نہیں کیسے چلے گئے اس نے چار ہی چھوڑائے تھے اور میں ساتھ میں تا دوسرا چور کوئی اور نہیں میں ہی ہوں اس نے دو ہیرے ہم کو دیئے ہیں تو جی ہے ہمارے پاس ہیں اور دو ہیرے اس کے پاس ہیں تو جی اب منتری اب بھے سے مارے منتری نے بھی نکالا ہیرہ بولے جی دے دیا اب کہنے کا تات پریہ کی ستک کے کاران اب راجہ نے اس منتری کو الگ کر دیا اسے منتری بنا دیا ایک دن کی ست دھارن کرنے سے ایک چور کو اگر منتری پد مل سکتا ہے تو تمہیں کیا نہیں مل سکتا چل کے تو دیکھو صحیح بات ہے تو ایسا نہیں ہے ست کی مہت نہیں ایسا نہیں ہاں سو میں ایک ست بولنے والا ہے مگر ہے ست نہ ہو تو یہ سنسان نہ ٹکے گا ست ہمارے آپ کے اندر جو چیتن سکتی وہی سکتی ہے وہی تو ست ہے اب بانی سے اب کوئی کیا بیابار میں ہے کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ ٹھیک وسط بیابار میں ہے خدا بیابار میں ہے